بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوکیڈ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل سٹریٹیجی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے تھو ہم تمام لیگل لاکھ میٹرز کو انلاک کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم کیپیٹل ٹریٹری اسلام آباس سے نادرہ ہیڈکوارٹر سے کمپیٹرائز آرم لیسنس بنانے کا مکمل طریقہ کار اور فیس شیڈول کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی سکھیں گے کہ کس کس بور کے لیسنس اپن کیے گئے ہیں اور کتنے دنوں میں لیسنس بن جاتا ہے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ معلومتی ہے اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ویورز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن ادوری نہ رہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفکیشن ویورز کو بہ آسانی مل سکے تو ویورز یکم ستمبر دو ہزار اکیس کے بعد آل پاکستان کمپیوٹرائز اصلہ لیسنس نادرہ کے مین ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں اوپن ہو چکے ہیں یہ پورے پاکستان میں اصلہ شائقین کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے آل پاکستان کمپیوٹرائز اصلہ لیسنس حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کسی بھی آتھورائز ڈیلر سے ویپن کو خرید کر لیں اصلہ لیسنس بنوانے سے پہلے ویپن خریدنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آتھورائز ویپن ڈیلر اپنی ڈیلرشپ انوائس پر ویپن کا نمبر جاری کر دے گا ویورز اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اصلہ لیسنس بنوانے کے لیے کون سے ضروری ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں نمبر ون شناستی کار کی تین عدد کاپیاں نمبر ٹو تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر جن کا بیک گراؤنڈ بلو ہو نمبر تھری انٹی انکین تین عدد کاپیاں نمبر فور پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ مطلقہ تھانے سے نمبر فائیو جو لوگ سرکاری محکموں میں کام کرتی ہیں ان کے مطلقہ ڈپارٹمنٹ کا این او سی ہونا بہت ہی ضروری ہے نمبر سکس بتیس اے چلان فارم نمبر سیون نیشنل بینک میں پے کیا ہوا فی ووجر نمبر ایٹ ریٹینر فی اگر آپ اپنے بیپن کو کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں مثلا بھائی چچا کا بیٹا قریبی رشتہ دار وغیرہ تو آپ ریٹینر فی دو ہزار پے الگ سے پے کریں گے نمبر نائن اگر کوئی بھی فیکٹری میں سی ای او کی پوسٹ پر ہے تو وہ اپنا لیسنس بنوانا چاہتا ہے تو وہ فیکٹری کا انکارپوریشن سرٹیفکیٹ دے گا جو ایس ای سی پی سے ایشو ہوتا ہے نمبر ٹین پرفیشنل سرٹیفکیٹ نمبر الیون میڈیکل اوریجنل فیٹنس سرٹیفکیٹ نمبر فیل اسلام آباد میں رہائش کا ثبوت دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں کہاں پر رہائش پذیر ہیں اسلا لیسنس کی تمام فیز نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کروائی جاتی ہے آل پاکستان کمپیوٹ رائز لیسنس مثلاً نائن ایم ایم کی فیز نو ہزار آٹھ سر پہ ہے تیس بور کی فیز چھ ہزار دو سر پہ ہے اور ریٹینر فیز دو ہزار پہ ہے ویورز اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کس کس بور کے لیسنس کو اوپن کر دیا گیا ہے مثلاً بتیس بور پسٹل تیس بور پسٹل نائن ایم ایم ہر قسم کی بارہ بور گن ٹریپل ٹو 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 ٹھری بور درج زیل سب کے لیسنس عام عوام کے لیے نادرہ اسلام آباد سے اوپن کر دیے گئے ہیں اٹھتیس بور اور ایکے فوٹی سیون یعنی کلاشن کوف کے لیسنس ابھی تک اوپن نہیں کیے گئے کلاشن کوف کے پرانے لیسنس اس کو رینیو کر دیا جاتا ہے اور یہ نیو بلکل نہیں بنتے اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے باقی صبحوں میں تاحال اسلاح لیسنس پر پبندی ہے مطلب سندھ کے پی کے پنجاب بلوچستان میں اسلاح لیسنس بلکل بین ہیں سو فرینڈز اگر آپ کو اسلاح لیسنس بنانے کے لیے انٹین، انویل ٹیکس ریٹرن اور بقیہ ڈاکومنٹس درکار ہوں تو مجھ سے میرے واتس اپ نمبر پر روزانہ شام چھ بجے سے آٹھ بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کی فائل مکمل تیار کر کے آپ کے تمام ڈاکومنٹس کو ریڈی کر کے آپ تک ہم فائل کو پہنچا سکتے ہیں سو فرینڈز کیا ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ